نمسکر ایبی سٹار نیوز جب دلی پولیس گاؤں میں پہنچی تو بدماشوں نے پولیس پر گولی چلا دی جب آبی فائرنگ میں آروپی محیط گھائل ہوا ہے جسے علاج کے لیے دلی کے جگ پرویش اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے باگپت جلے سے حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل ایک لڑکی کے ساتھ پہلے دوس کرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ بنایا جاتا ہے آروپ ہے کہ لڑکی کے پریجنوں کو ڈیڑھ لاکھ روپے دے کر سمجھوتا کروانے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے تو باگپت جلے سے یہ حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ دوس کرم کے بعد ڈیڑھ لاکھ روپے میں سمجھوتا کرانے کی کوشش کی گئی معاملہ بڑوت تھانے علاقے کا ہے آروپ ہے کہ منگلوار کو رات کے وقت گام کے ایک یوک نے گھر میں گھس کر دوس کرم کی واردات کو انجام دیا اور پھر آروپیوں کو پکڑ لیا گیا لیکن دو یوک آروپی کو چھڑا کر لے گئے پریجنوں نے معاملے کی شکایت کوتوالی میں کی لیکن اس دوران گاؤں کے ہی کچھ پربھاوشالی لوگ آروپیوں کے پکش میں کھڑے ہو گئے اور ڈیڑھ لاکھ میں سمجھوتا کرنے کا دباؤ بنانے لگے فیلحال پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے اور جانچ پہ جھٹ گئی ہے گازیاباد میں عوید خنن کے خلاف پرشاستن مستعد نظر آ رہا ہے لگاتار عوید خنن کے خلاف چھاپے ماری کی جا رہی ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے تو جو عوید خنن مافیاں ہیں ان پر شکنجا کستا ہوا نظر آ رہا ہے تازہ معاملہ لونی کا ہے جہاں چھاپے ماری کر عوید خنن کر رہے دو جی سیوی مسین اور چھے ڈمپر کو کبجے میں لیا گیا ہے کارروائی کی بھنک لگتے ہی خنن مافیاں محقے سے فرار ہو گئے جن کے تلاش جواری ہے اوبزلا دکاری نے خنن مافیاں کی خلاف کڑی کارروائی کی بات کہی ہے دیرناتھ آپ نے جو مٹی خنن ہے ان کے خلاف کارروائی کی تھی کس طرح کے کارروائی کیسے آپ نے کیا ہے کیا کارروائی کیا ہے یہ گپ سوٹر سے سوشنا پرابت ہوئی تھی یہ مسودہ مار ماملہ گاؤں میں جو ہے اگر کنن راتری میں چل رہا ہے لگ پر ایک دو دن سے اسی آدھار پر میری دورہ جو ہے راتری قریب ایک بجے جب وہاں میں پہنچی تو وہاں پر چھے ڈمپر اور دو جی سی بھی پائی گئی لوگ موقع سے بھاگ گئے تھے جیسے کہ سوشنا ملتی ہے لوگوں کو لگ پر اور دو ٹریک اور تھے وہ بھی بھاگ گئے تھے دیلی سے چلا کے لیکن وہاں پر جب میں گئی تو چھے ڈمپر اور دو جی سی بھی مجھے مل گئی تھی فیروز آباد کے شکوہ آباد میں کسان پریشان ہیں دراصل کسانوں کی فصل نہیں خریدی جا رہی ہے جس سے کسانوں میں گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب کسانوں نے اس کی شکایت بی جے پی ویدھائک سے کی ہے جس کے بعد بی جے پی ویدھائک موقع پر پہنچے اور انہوں نے پورے معاملے کا جائجہ لیا تو فیروز آباد میں شکوہ آباد سے بی جے پی ویدھائک مکیش ورما کو کسانوں نے منڈی سمیتی میں بلایا اور اپنی سمسیائیں بتائی اس دوران ویدھائک نے منڈی سمیتی کے سچیو پر گمبھیر آروپ لگائے انہوں نے منڈی سمیتی کے سچیو کو برشتہ چاری اور بے ایمان بتایا اور کسانوں کو تھگنے تک کا آروپ لگایا ان کی مانے تو کسانوں کا ناج آٹھ دنوں سے منڈی سمیتی کا دکاری نہیں لے رہے ہیں جس کے وجہ سے کسانوں کو پریشوانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کنوز میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے دن دہاڑے لوٹ کی واردات کو انجام دے کر بھاگ رہے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں شکایت کرتا نے پولیس کا آبھار جتایا ہے آروپی کے قبضے سے چھتر ہزار روپے اور بائیک برامت کی گئی ہے جلالپورچو کے پولیس اور پی آر وی کو یہ کامیابی ملی ہے آروپ ہے کہ بڑماسک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر لوٹ کی واردات کو انجام دیتے تھے پھلحال پولیس آروپی کے دوسرے ساتھی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے ایس پی نے پی آر وی کو دس ہزار کا انعام دینے کی گھوشنا کی ہے جنپت گنوز کے تھانا گروہ سہائے گنچ چھیتر میں آج سوچنا پرات ہوئی کہ ایک موٹر سائیکل سوار کے ستر ہزار روپے لے کر کے دو بڑماسکوٹوالی کی اور بھاگی ہیں یہ سوچنا پی آر وی سولہ پچپن کو ملی جس نے لوٹیروں کی سندگ بائک کا پیچھا کیا پیچھا کر کے اس بائک والے کو گھرہ بندی کر پکڑا گیا اس میں ایک ابھیوت اور بائک تثار لوٹے ہوئے ساٹھ ہزار روپے وہیں براماد ہوئے ایک ابھیوت بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جس کی لگاتار دو بیس بے کر تلاس کی جا رہی ہے اب بات سنبھل کی کر لیتے ہیں جہاں عویت خنن کے خلاف پرشاسن مستعد نظر آ رہا ہے دی اے میں سافتور پر آدیج دیئے ہیں کہ اگر عویت خنن کی شکایت آتی ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کا روای کی جائے ڈی اے میں نے خنن ادھکاری کو شکایت ملنے پر کڑی کار روای کرنے کا آدیج دیا ہے ڈی اے میں نے کہا کہ اگر بینا نو سی جمع کیے کوئی بھٹا سنچالت ملا تو اس پر کڑی کار روای کی جائے گی عویت بھٹا کار روای کر بند کرنے کے آدیج بھی دیئے گئے ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے تو عویت خنن کے خلاف پرشاسن کمر کا ستاوہ نظر آ رہا ہے جس سے جو خنن مافیاں ہیں ان میں ہڑکمپ مچ گیا ہے جھانسی کے لوگ بوند بوند پانی کے لیے محتاز نظر آ رہے ہیں کورونا کال چل رہا ہے لیکن ابھی جو لوگ ہیں ان کی پانی کی پریشانی خط نہیں ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ لوگ اب سڑکوں پر اتر کر پردرشن کرنے کو مجبور ہو چکے ہیں عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کے صبر کا باندھ ٹوٹنے لگا ہے پانی کی پریشانی کو لے کر ایلیٹ چوراہے پر خالی برتن لے کر لوگوں نے پردرشن کیا اور پرشاسن کے ویرود میں جم کر ناربا جکی لوگوں کا کہنا ہے کہ دو مہنے ہونے والے ہیں لیکن ان کی پانی کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جس کے کارن انہیں مجبورن آندولن کرنا پڑ رہا ہے خبر سنبھل سے سامنے آ رہی ہے جہاں مہلا کی بے رحمی سے گلہ دبا کر حتیہ کر دی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹنا سے علاقے میں ہڑکمپ مچ گیا ہے گھٹنا اسمولی تھانا علاقے کے مدالہ فہتے پورگانو کی ہے مہلا کا شو گنے کے کھیت میں پڑا ملا ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شو کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے فیلحال مہلا کی حتیہ کے کارنوں کا کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے باگپد میں ایک کسان کی گولی مار کر حتیہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کھیت کے میڑ میں گھاس کو لے کر ویواد میں کسان کی حتیہ کی بات کہی جا رہی ہے گھٹنا رمالہ تھانا علاقے کے جیوانہ گاؤں کی ہے واردات کے بعد آروپی فرار ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق ویواد میڑ کے گھاس کو لے کر ہوا واردات کو انجام دینے کا آروپ باپ بیٹے پر لگا ہے پولیس نے مکھے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے مطابق کسان رنویر کھیت میں کام کرنے گیا تھا جب اس کا بھائی کھیت میں پہنچا تو اسے رنویر کا شو کھیت میں پڑا ملا معاملے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ میں جھڑ گئی حتیہ کا آروپ راج کمار اور اس کے بیٹے وشو پر لگا ہے دونوں کے خلاف مقدمہ دورس کر لیا گیا ہے آروپی راج کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہیں اس کے بیٹے وشو کی تلاس لگا تار جاری ہے جنپت باکپت کے تھانا رمالہ میں رنڈھیر نام کے ایک وقتی کی گولی مار کا حتیہ کر دی گئی ہے اس میں راج کمار اور راج کمار کے بیٹے وشو کے خلاف نامجد مقدمہ قائم کیا گیا ہے مکھ عبیت راج کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے حتیہ کی وجہ دونوں پکشوں کے بیچ میں میڑ پر گھاس کٹنے کو ہوئے ویواد بتایا جا رہا ہے انویدک کروائی کی جائے سڑک حادثے کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تاجہ معاملہ پیلی بھید سے سامنے آیا ہے جہاں سڑک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے معاملہ جہان آباد کے لالپور چوراہے کا ہے جہاں تیز رفتار ٹیمپو اور بائک میں ٹکر ہو گئی مرتقوں کے پہچان رام آوتار اور انہل کے روپ میں ہوئی ہے بتانے کے ٹیمپو جہان آباد سے امریا کی اور جا رہا تھا اسی دوران موٹر سائیکل اور ٹیمپو کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے بیسٹا نیوز مجھے دیجئے اجازت نمسکر